موسیقی اسلام نکمین پیار بیئرز کیسے آپ سب مرمید کرتے ہوں کہ سب اچھے ہوں گے اللہ پاک آپ سب کو اپنے زمان میں رکھیں آمین سوامین اور سب سے پہلے تو میں آپ سب کو اور آپ کی پوری فیاملی کے اور جو جو میری ویڈیو دیکھ رہا ہے سب ہی کو عید کی بہت بہت مبارک بار دینا چاہوں گی اور میں دعا کرتی ہوں کہ اس سال کی عید آپ کے سب سے خوش ترین عید ہو اور آپ بہت مزے کریں اور یہاں پہ دیکھیں کہ میں نے اپنے عید کیا ڈریس نکال لیا ہے اور یہ پاکستانی ڈریس ہے جب بہت بہت بیٹی فول سا ہے میرا بڑا مندھا پاکستانی ڈریس پہننے کا اس لئے ساتھ میں اس کے دو بٹا بھی ہے چکن کا اور بہت زیادہ بیٹی فول سا ہے پورا کونسپٹ ہے میں نے بہت زیادہ سوچ کر کے رکھا تھا سب وائٹ دوپٹا وائٹ ایرنگ اور وائٹ شوز میں ویئر کروں گی اس کے ساتھ لیکن کہیں جانا ہی نہیں ہوا تو وائٹ شوز تو میں نے ویئر نہیں کیے تھے لیکن باقی سب تو ویئر کیا تھا ابھی جو بھی میرا کام تھا تھوڑا بہت گھر کے ساف سفائی اور سمیٹنا اور دھرنا اٹھانا تو ہو ابھی ہمیں کرنا ہے اور یہاں پہ فضل کا ٹائم ہوں گیا تھا نماز میں نے ادا کر لی تھی اور ساتھ ساتھ پارے قرآن شریف کی تلاوت سب کچھ کر لیا تھا اور یہاں پہ امی آ گئی ہے ہمیں زسٹر ہیں سب فضل کی نماز دا کر رہے ہیں میں پہلے ہی فارغ ہو گئی تو یہاں پہ میں پہلے آئرن کر لیتی اپنی ڈریس میں اور یہاں پہ دیکھیں میں کیمرہ سیٹ کر رہی ہوں اور بنانا ہے ہمی کو آج دھیر سارے لزید لزید سپکوان اور یہاں پہ بس میری کیمرہ میری کچن کے سیلف کافی زیادہ بڑی ہے تو وہاں پہ ٹرائپوڈ کافی زیادہ عجیب دیکھ رہا تھا مطلب اندر تک کی دیکھنی ہی رہا تھا تو پھر میں نے بڑی مدتہ اور یہاں پہ میں نے کیمرہ اچھے سے جا کر کے ٹھیک کیا میں آدھی ویڈیو سمجھ لیا آپ کی بری طریقے سے بنی تھی اس کو اچھا شوٹ نہیں ہو پایا تھا تو وہاں پہ میں نے یہاں پہ نہیں شو کیا اور یہاں پہ میں نے جگہ بنائی اچھے سے اس کے بعد میں نے کیمرہ یہاں پہ سیٹ کیا کافی زیادہ بیٹر دیکھ رہا ہے اور یہاں پہ ہمیں سیوئی بنا رہی ہیں شیر کھوڑما اور بہت زیادہ ٹیسٹی بناتی ہوں وہ سیوئی وہ بات علاق ہے کہ میں کسی کے ہر کی سیوئی نہیں کھاتی ہوں کیونکہ مجھے میٹھا بلکل ہی پسند ہے اور میں سیوئی نہیں کھاتی ہوں میں اپنے ہی کی بھی نہیں کھاتی ہوں کبھی بھی نہیں کھایا نے لگ بھک ساتھ اٹھ سال سے اور یہاں پہ چاہے ہیں بس ہمیں سیوئی بنا رہی ہیں ساتھ ساتھ ہم دہیوری بنائیں گے چنا بنائیں گے اور بریانی بنائیں گے تو یہی ہمارا روٹین رہتا ہے کئی تھی یہ چار کھانیک چیزیں ہم ضرور بناتے ہیں یہاں کچھن میں کافی گرمی ہے بہت زیادہ گرمی ہے امی پسینے میں سرابور ہو چکی ہے میرا کچھن میں اتنا کام نہیں تھا لیکن میں بس بار بار آیا چیک کر رہی تھی باقی جو بینے تھے چھوٹے موٹے کام تھے وہ میں چیک کر رہی تھی اور کچھن کا سارا کام امی نے سمالا تھا سب کچھ انہوں نے بنایا تھا اور الحمدللہ سب کچھ اجت سے ہو گیا اور بس یقین ہی نہیں ہوتا ہے کہ رمضان ابھی ہمیں الوریدہ کر کے چلے گئے ہیں اور عید آ چکی ہے ہمیں بلکل بلی بھی نہیں ہو رہا تھا اور یہاں پہ بس امی سوئیں بنا رہی ہیں سوئیں انہوں نے ڈال دی ہیں اور بس یہاں پہ ڈرائی فروٹس وغیرہ اب انہوں نے ڈالنا ہے خیر مجھے تو سوئیں کی ریسی بھی پتا نہیں نا اور کیونکہ میرا کیامرا اچھے سے سیک نہیں تھا تو میں آپ کو کچھ اچھے سے دکھا نہیں سکی لیکن یقین کریں امی کی سوئیں بہت زیادہ مزے کی ہوتی ہے اور وہ بات لگ ہے کہ میں کسی کے گھر کی سوئیں نکھاتی ہوں یہاں تک کہ میں نے اپنے خود کے گھر کی سوئیں یا نہیں کھائیے کبھی اور مجھے اچھی نہیں لگتی ہے لیکن پاپا اور میری سسٹور اور واقعہ سب لوگ جو میرے گھر میں ہیں سب بڑی تراریف کرتے ہیں امی کی سوئیں کی تو انشاءاللہ کسی دن فری میں میں آپ کو ضرور فری ہو کر میں آپ کو ضرور جو ہیں سیوئیں کی ریسپے دوں گی اور یہاں پہ بس سیوئیں ہماری بن رہی ہے تو مین کام یہ شیر کھوڑمے کا رہتا ہے تو یہ تو بالکل مین انگریڈینٹس ہے سب کے گھر میں بنتا ہے عید والے دن اور ساتھی ساتھ ہم دھائی وری بھی بناتے ہیں بریانی بناتے ہیں چنہ وکرہ بناتے ہیں تو یہی ہماری روٹین رہتی ہے عید کی ہر سال سیوئیں ہماری رڈی ہو گئی ہیں اور امی بہت فاسٹ فاسٹ کام کرتی ہیں صرف 3 آرز اس سے بھی کم ٹائم میں انہوں نے سیوئیں بھی بنا دی تھی بریانی بھی رڈی کر دی تھی اور دہی وری بھی بنا کر کے رکھ دی تھے اور یہاں پہ امی بنانے جاری ہیں وری اور آج کے دن بہت ہی گرمی ہو رکھی تھی بہت کچن میں تو بہت ہی تھی انتہاں کی باقی ایسے پورے گھر میں گرمی ہی گرمی ہو رکھی تھی آج کا موسم کافی زیادہ گرم تھا اور اللہ باق نے پورے رمضان اللہ اللہ موسم بہتر رکھا ہے تاکہ اپنے روزداروں کو ان کے روزداروں کو دکت نہ ہو لیکن جیسے ہی رمضان پریش ہوئے بس انتہاں کی گرمی پڑھنا شروع ہو گئی اور دیکھیں یہاں پہ یہاں کے بعد دیکھ رہے سارے وڑے ہمارے فرائی ہو چکے ہیں آل موسٹ اور بہت اچھا سا گولڈن سا کرسپی سا لک اس میں آگیا ہے اور خوب فولے فولے مزے کی دہی وڑے یہاں پر بڑھن کے رڈی ہو گئے دہی وڑے ہمینے میں بنا کر کے رکھ دیئے سٹائیڈ میں اور شیر خورما بھی ہمارے رڈی ہو گئی اب یہاں پہ بڑھ رہی ہے بریانی کے لیے یکھنی چامل امی نے بھگو کر کے رکھ دیئے تھے اور یہاں پہ یکھنی ہمارے رڈی ہو رہی ہے اچھا تو اس ٹائم پر ہم بہت زیادہ بھوڑ لگتی ہے نا تو پھر امی وڑے جو بناتی ہیں فرائی کرتی ہیں تو وہی ہم چٹنے کے ساتھ کھا لیتے ہیں بہت زیادہ مزے کے لگتے ہیں ہر سال یہی ہوتا ہے کہ وڑے سے ہم اپنا ناشتہ کرتے ہیں اور یہاں پر دیکھیں میں میں فریش ہو گئی ہوں اور یہاں پر میں نے پہن لیا اپنی اپریل کیونکہ ابھی کچن میں تھوڑا بہت کام ہے اس لئے میرے ڈریس جلدی گندی ہو جاتی ہے تو پھر اس لئے میں نے اپریل پہن لیا اور یہاں پر دیکھیں یہ فلار پورٹ جو ہم لے کر آئے تھے منی منی تو وہ ہم نے یہاں پر لگا دیا ہیں کافی زیادہ بیوٹیفل لوگ آ رہا ہے ساتھ میں نئی نئی ہم نے یہاں پر بیٹ شیٹ بھی بچھا دی ہیں اور بہت زیادہ پیاری لگ رہی ہے اور یہ ہماری سینجی جو کہ ہم چاند رات رات کو لے کر کے آئے تھے جو کہ کافی اچھا لوگ دے رہی ہے اس سے پہلے جو اولڈ والی تھی نا وہ ہم نے دوسری طرف لگا دی اور یہاں پر بہت زیادہ اچھا لوگ آ رہا ہے اور ابھی میری بڑی سسٹر جلائے سفائی کا کام کر رہی ہے یہاں پر دیکھیں اولڈ والی جو سینجی نا وہ ہم نے یہاں پر لگا دی ہے یہ کافی اچھا لکھ دی رہی ہے جس سے لگ رہا ہے کہ فریج کے باہر سورج نکل رہا ہے اور یہاں پر دیکھیں یہ والا روم کتنا زیادہ کلین لگ رہا ہے اور ساتھ ساتھ نئی نئی بیرشیٹ بھی ہم نے یہاں پر بچھا دی ہے اور پورا اچھا سے ہم نے روم کلین کیا تھا میری بڑی سسٹر نے اور بس ہم ہماری تیارے رہتی ہے چھوٹی چھوٹی عید کے لیے اور یہاں بھی ایک سائٹ پر ایکنی رڑی ہو رہی ہے دوسرے سائٹ پر امی نے چامل جو ہے وہ چھڑھا دیئے ہیں اور بس بریانی بن کر کے رڑی ہو گئی اب امی بھی نہ دو کر کہ آگئے تو میں نے اتنی ویڈیو شوٹ نہیں کیوں کیونکہ ہم لوگ اپنے فوٹو شوٹ میں لگے ہوئے تھے یہاں پر دیکھیں بریانی بند کر کے رڑی ہو گئی اور بہت دیستی بریانی رڑی ہے اور ساتھ پاپا نے بھی کھا لیا شیر خورما وغیرہ اور یہ میری سسٹر کی سٹوڈنٹس ہیں جو وہ آئے ہوئے تھے اپنی ٹیچر سے ملنے کے لیے اور بس یہی پیار رہتا ہے بچوں کا اگر آپ اچھے ٹیچر ہیں تو پہلے جب میں چھوٹی تھی تب ٹیچر سے کافی زیادہ نفرت کرتی تھی لیکن 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 آپ مجھے کافی زیادہ یاد آتی ہے اپنی ٹیچر کی چونکہ ہمیشہ مجھے موٹیویٹ کرتے تھے تو بس یہی رہتی ہے لائف سائیکل کبھی آپ انہیں یاد کرتے ہیں کبھی وہ آپ کو یاد کرتے ہیں ہم نے بھی کچھ نہیں کھایا تھا ابھی نائن تھرٹی ہو رہا ہے ہم کھا رہے ہیں یہاں پر بیڈیانی وغیرہ آپ نے فینش کر رہے ہیں ساتھی ساتھ اب سو ہو گئے تھے ہم لوگ سب لوگ ہمارے پاس کوئی کام ہی نہیں تھا ہم لوگ بلکل بیزار تھے اور بس ہم سو گئے تھے اب سوک کے اٹھے ہیں ہمیشہ اید میں یہی ہوتا ہے کیونکہ اتنی زیادہ غرمی رہتی ہے کہ کوئی دن میں زیادہ تر باہر نکلتا نہیں دوسروں گھر میں جانے کے لیے اید کے دن اید کے موقع پہ اور یہاں پہ لچوئی کھا رہے ہیں جو کہ ہمارے سب سے موسٹ فیوریٹ ڈش رہتی ہیں اید والے دن کی اور ابھی یہاں شام کے پانچ وجرے ہیں 5.15 ہو رہا ہے اور ہم انجوائے کر رہے ہیں اپنی لچوئی اچھا تو شام کوئی سارے مہمان آنا شروع ہوتے ہیں ہمارے گھر میں اور یہاں پہ میری بڑے سسٹر کی فرنس آئی ہوئی ہیں اور میری سسٹر نے اپنی اید کی شاپنگ دکھا رہی ہیں اور بس خوشی کا موقع ہے اور اچھا لگتا ہے جب آپ کے گھر میں کوئی آتا ہے دولے دن آپ کو اپنا مان کر اید سیلیبریٹ کرنے کے لیے اور پھر یہاں مہمان وہاں آ رہے ہیں یکے بعد دیکھ رہے ہیں اور بس صاف سفائے یہی کام رہتا ہے ہمارا اید میں اور یہاں پہ دیکھیں پاپا لے کر کے آئے ہیں ہمارے لئے مزید کی سلائس اور بس میں اسے انجوائے کریں یہاں بھی دیکھیں اور انجوائے کریں اور یہاں پہ ہمیں ایدی بھی مل گئی ہے فائنیلی الحمدلللہ ماشاءاللہ اور ہمیں ماشاءاللہ ضرور کہہ دیا کریے اور بس یہاں پہ میرے چاچا چاچی آئے ہوئے ہیں اور میرے چھوٹے چھوٹے بھائی بہن بھی آئے ہوئے ہیں تو سب جو ہے وہ اید انجوائے کریں یہاں پر بیٹھ کے باتیں کر رہے ہیں تو کافی اچھا لگتا ہے جب اسے کوئی آتا ہے اور دیر تک ٹائم سپینڈ کرتا ہے ہمارے ساتھ تو اور یہاں پہ جو ہے بس ہم انجوائے کر رہے ہیں ملتے ہیں آپ سے نیکس ویڈیو میں کل کے ولوگ میں انشاءاللہ کل کے ولوگ میں زیادہ ہمارے گھر میں چہل پہل ہونے والی ہے تو اس لئے خیر یہ تب میرے آج کا ولوگ میں مہمیت کرتی ہوں آپ کو میرا ولوگ اچھا لگا گا اگر اچھا لگا تو میرے چینل کو سبسکرائب کیجئے گا میرے ویڈیو کو لائک کیجئے گا ملتے ہیں آپ سے نیکس ویڈیو میں ٹیل دن ٹیک کیر اللہ حافظ اپنا کوپ سے رکھا لکھے گا آپ مجھے تو آمیان درکھی گا اور ویڈیو اینڈ ہونے سے پہلے میں آپ کو اپنے فوٹوز دکھانا چاہتی ہوں کیونکہ میں نے اپنی ویڈیوز بلکل بھی نہیں بنائی اپنے لک کی تو اس لئے تو یہ ہے ہماری عید کا لک اور آپ کو کیسے لگا کمنٹ شرکشن میں ضرور بتائیے گا میرا ولوگ کیسے لگا ضرور بتائیے گا اور میری انسٹرگرام پروفائل کو ضرور فالو کیجئے گا میں لیں انسٹرکشن میں ایڈ کر دوں گی بائی تکیر